جو پاپ جو اپراد کیا ہے ان کے لیے سری راہل گاندھی جی کو معافی مانگنی پڑے گی کانگریس کے ورشت نیتا اور سری راہل گاندھی جی کے سہیوگی ان کے پریوارک مطر دکھ ویجے سنگھ جی نے جس پرکار بھارتیہ سنہ اور بھارتیہ وائیو سنہ کہ بہادر جانباز ویروں کے شور پراکرم ادم میں ساہس اور کرتو پرائنطہ پر جو سوال اٹھائے وہ بہت ہی درباگ کے پورن ہے راہل گاندھی جی کی اس بھارت یاترہ میں دکھ ویجے سنگھ جی نے جمہو کشمیر کے اندر بھارتیہ سنہ اور بھارتیہ وائیو سنہ کہ بہادر جانباز ویروں کا جو اپمان کیا یہ ناقابل برداش ہے اس کو کسی صورت میں بھی برداش نہیں کیا جا سکتا بھارتیہ سنہ ہو جمہو کشمیر پولیس ہو ہمارے پیراملٹری فورسز کے جوان ہو یا ہماری وائیو سنہ ہو یا ہماری انڈین نیوی ہو ہماری سنہوں کے بہادر جوانوں نے بلیدان دے کر جمہو کشمیر میں پاکستان پریوجت آتنک واد سے جنگ لڑی ہے کتنے ہمارے سنہ کے اور انیہ جو ہمارے ائر فورس جمہو کشمیر پولیس پیراملٹری فورسز کے جوانوں نے پاکستان پریوجت اس آتنک واد سے لڑتے لڑتے ویر گتی پرابت کی ہے پورا دیش اپنے ان ویر ولیدانی اپنے بہادر جانباز ویروں کو نمن کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے اپنے ویروں کی دیش بھگتی کو لیکن کانگریس کے ان نیتوں نے دیش کا اپمان کیا ہے بھارت ماتا کا اپمان کیا ہے جو سرجیکل سٹرائک پاکستان کے قبجے والے جمہو کشمیر کے اندر ہوئی اوڑی حملے کے بعد بھارتی سینہ نے پاکستان کے قبجے والے جمہو کشمیر میں گھس کر آتنک وادی ٹھکانوں کو دھوست کیا پوری دنیا نے بھارتی سینہ کے جانباز ویروں کے شورے اور پراکرم کو سلوٹ کیا اور کانگریس کے نیتوں کو ثبوت چاہیے پلواما کے آتنکی حملے کے بعد بھارتی وائیو سینہ نے پاکستان کے اندر گھس کر بالا کوٹ کے اندر ائر سٹرائک کی پوری دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ بھارتی وائیو سینہ کی طاقت اور پاکستان کے بالا کوٹ کے اندر آتنک وادیوں کے دھوست شوروں کو پوری دنیا نے دیکھا لیکن کانگریس کے نیتوں کو ثبوت چاہیے کانگریس پارٹی نے ہمیشہ دیش کے ساتھ گداری کی ہے شریرہ الگاندھی جی کو معافی مانگنی پڑے گی جو بھارت ماتا کی پیٹ پر کانگریس یوں نے بار بار کھنجر گھوپے بار بار ہمارے جانباز ویر سینکوں کا اپمان کانگریس پارٹی نے کیا ہے جس کے لیے شریرہ الگاندھی جی کو معافی مانگنی پڑے گی